بیٹی کا پیمبر کو پرسا یو دیا جائے اکرام مدینہ تک آواز بھکا جائے بیٹی کا پیمبر کو پرسا یو دیا جائے اکرام مدینہ تک آواز بھکا 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 جائے خدا وزرگ وبرتر کے لیے جو فاطمہ کا رب ہے تمام حدیع درود و سلام فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا کے لیے الحمدللہ اللہ لزی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وَجْعَلَنَا وَجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَمَسْكِينَ بِبِلَاوْيَتِ عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ الظَّهْرَى اللَّهُمَسْكِ عَلَى مُحَقَدْ مُحَقَدْ عَزَّمَ اللَّهُ وَجُورَنَا وَجُورَكُمْ بِمُصَابِنَا بِالزَّهْرَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا وَجْعَلَنَا وَإِيَّاكُمْ إِنْشَاءَ اللَّهُ مِنَ الطَّالِبِينَ بِالسَّعْرِهَا مَعِبْنِهَا الْإِمَامِ الْمَهَدِي مِنْ آلِ مُحَمَّدْ عَلَيْهِمْ سَلَامُ اللَّهُمَسْكِ عَلَى مُحَمَدْ وَعَلِهِ مَحَمَدْ امم آباد فرش اعضاء شہزادی کونین پر عاشقان شہزادی کونین کی بارگاہ مقدس میں مسلسل ایک طالبین کی حیثیت لیے ہوئے آج تیسرے دن حاضر خدمت اس یقین کے ساتھ کے بارگاہ شہزادی کونین میں میری کیا مجال کے ذکر فاطمہ کر سکو البتہ ذکر فاطمہ میں اتنا کمال ضرور ہے کہ مجھ جیسوں کی مغفرت کروا سکے اپنی مغفرت کی امید لیے ہوئے آپ بھی یہاں پر حاضر خدمت ہیں میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ شہزادی کونین کا ذکر کرنا ایک ایسی عبادت ہے جو عبادتوں کی قبولیت کا باعث ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کمال مطلق خدا کی ذات ہے اور پھر خدا جسے کمال عطا کرے اس ذات کو انوار پنجتن کہتے ہیں اور انوار پنجتن میں خدا جس ذات کو مرکز تعاقرف قرار دے اسے فاطمہ زہرہ کہتے ہیں صرف علم کی بات نہیں بلکہ عمل کی بات بھی ہے کل ہم بات کر رہے تھے علم جناب سیدہ فاطمہ زہرہ کے حوالے سے شہزادی کونین کے پاس کتنا علم تھا گھر کی خواتین کے پاس علم ہونے کا میار کیا ہونا چاہیے کبھی کبھار رشتوں کے مسائل اس لیے پیش آتے ہیں کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو اتنا پڑھا دیتے ہیں بلکہ غالباً میں پاکستان میں کچھ میڈیکل کولیجس کی ایک ریپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جتنی سیٹھیں جتنی سیٹھیں مخصوص کی جاتی ہیں طلبہ کے لیے ان میں اسی فیصد خواتین بچیاں ہیں اور بیس فیصد میں خالی طلبہ یعنی بچے آتے ہیں اور پریشانی ہے کہ اسی فیصد خواتین جب صلاحیت کے ساتھ آتے ہیں ڈاکٹرز مکمل کر لیتی ہیں کورس کو چار سال مکمل ہو جاتے ہیں ایم بی بی ایس کے پھر خانوادے کے ساتھ شادی کے بعد بچوں کے بعد وہ تمام مسائل میں گرفتار ہو جاتی خطرہ یہ ہو چلا ہے کہ اب پاکستان میں شاید ڈاکٹرز بھی باہر سے مانگانے پڑیں گے بچیوں کی تعلیم بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ اگر رشتے نہیں آ رہے اور رشتے کیسے آئیں اتنا پڑھا دیا بیٹی کو اس کے میار کا رشتہ چاہیے اس کا مطلب ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے سوچتا ہے اور سوچنا بھی چاہیے کہ اگر بیٹی ماسٹرز کیے ہوئے ہیں تو میٹرک پانس لڑکے سے رشتہ نہیں ہو سکے گا اب اس پر تفصیل بھی ہو سکتی ہے مگر میرے عنوان یہ نہیں ہے حالی اشارہ کر رہا ہے اگر گھر میں بچی نے تعلیم عالی حاصل کر لی تو ہر باپ کی خواہش ہے کہ رشتہ ایسا آنا چاہیے جو اگر اس سے بلند نہ ہو تو کم از کم اس کے برابر تو ہو تو کیا اللہ کا رسول نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے انتخاب اچھا نہیں کیا ہوگا کیا کہنا ایک وہ جس کو ذات مصطفیٰ کا جس کہتے ہیں ایک وہ جس کو شاگرد مصطفیٰ کہتے ہیں اتنا پڑھایا تھا علی ابن ابی طالب کو کہ اپنی بیٹی کا کف بنا دیا تھا شہزادی یہ کونین کے علم کا مقام کیا ہے اور جیسے جیسے انسان کا علم بڑھتا ہے ویسے ویسے انسان کا عرفان اور زہد و تقویٰ بڑھتا ہے شہزادی یہ کونین کے علم سے متعلق دوسری بات بیان کرو بہت مشہور روایت کبھی اگر وقت محسر ہو تو شہزادی کی عطا کی ہوئی دعائیں پڑھیں آپ کے کلمات میں غور کریں خاص طور سے آپ کی ایک دعا ہے دعائے حریق کے نام سے ایک دعائے غریق ہے غین سے یہ دعا امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا ہے اور یہ بہت چھوٹی سی دعا یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم دعائے غریق ہے غریق کہتے ہیں اس کو جو غرق ہو رہا ہو فعیل کے بزن پر مفہول کے معنی میں ہے جیسے قتیل مقتول کے معنی میں ہے تو دعائے غریق کا مطلب دوبنے والے شخص کو جو دوب رہا ہو خطرات میں گرفتار ہو اگر یہ دعا پڑے تو خدا اسے بچا لیتا ہے ایسے ایک ہے دعائے حریق بہت سے نام ایسے دعاؤں کے کہ ہماری عمریں مکمل ہو جاتی ہیں بساوقات تو دعا کے نام بھی علم میں نہیں آتے یہ کوتہ ہی ہماری اور آپ کی ہے دعائے حریق شہدادی کی دعا ہے اور یہ شہدادی کنین کی ایسی دعا ہے تقریباً دس سے بارہ پیچ کی دعا ہے اگر کسی کو درود پڑھنے کا کامل دل چاہتا ہو آپ سنتے ہیں نا آل سنت برادلین کے یہاں وہ درود تاج لکھی اور فلان اور فلان اور فلان درود صلات تنجینا اس انداز کے نام آپ کو ملتے خدا نہ خاصتہ استہزہ مراد نہیں ہے درود درود ہے اور درود نامکمل ہر مسلمان کے یہاں ہے جب تک آل محمد شامل نہ کیے جائے میں کیا کروں اب اگر آل محمد کو ملاتے ملاتے لوگوں نے اصحاب کو ملانا شروع کر دیا ہے حالکہ ما صلیتا یا کہ افضل ما صلیتا علی ابراہیم و آل ابراہیم ہے کہیں اصحاب ابراہیم جب مثال دیتے ہوئے تشبیح دیتے ہوئے ابراہیم کے بعد آل ابراہیم میں اصحاب ابراہیم نہیں ہے تو پھر مصطفیٰ کے ساتھ آل کو رکھو اصحاب کہاں سے لے کر آو گے تو درود تو اپنے مقام پر لیکن یہ ایک ایسی دعا ہے جس میں شہدادی کونین نے اتنے درود پڑھے ہیں اور اتنے انداز الگ الگ اختیار کیے ہیں یہ کبھی اگر کسی کو صرف درود پر معرفت چاہیے ہو یہ دعا کاملی مفاتح الجنان میں نہیں ہے توفت العوام میں نہیں ہے اب دعاوں کی خیر منائیے ایک صاحب بڑے اچھے سامے رہے ایک دور میں علامہ رشید طلعی مرہوم کے کہتے تھے وہ کہ علامہ صاحب جب میالیس پڑھا کرتے تھے تو بعض وقات حوالے کتابوں کے دیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کسی کسی مقام پر کہ کتابیں محفوظ کر لو کتابیں محفوظ کر لو یہ جو حوالہ ہم دے رہے ہیں یہ کتابیں خرید کے محفوظ کر لو کیا خبر تھی آج سے تیس سال پچاس سال پہلے کہ اب اس دور میں ایسی نوبت آئے گی کتاب تو ہوگی مگر حوالے نہیں صلوات پڑے محمد وعالی کتنی تیسی کے ساتھ غیر رات کے وقت میں ایسی کارروائی عمل میں لائی جا چکی مختلف ادوار میں کہ نئے ڈیولیمنٹ کی طور پر نئے کاموں کے طور پر کتابیں پرانی سب نکالی گئیں اور نئی کتابیں لا کر رکھ دی گئیں جن میں حوالے تھے وہ حوالے والی کتابیں حوالے ہو گئیں اب رہ گیا ایک آپ کے پاس راستہ وہ ہے انٹر نیٹ وہ کتابیں جو نیٹ پہ ڈال دی گئیں وہ اگر محفوظ ہیں تو آپ حوالہ کوٹ کر سکتے ہیں ورنہ بڑا مشکل حوالہ کوٹ کرنا ہے اور بات کہاں نکل گئے مفاتح الجنان میں نہیں ہے توفت العوام میں نہیں ہے وضائف العبرارمی میں نہیں ہے کبھی سوچتا ہوں جناب سیدہ کے حوالے سے اتنی کو تحیہ ہوئی ہیں کہ اٹھا کر دیکھئے تمام کتابوں کو تو آپ کو اندازہ ہوگا سوائے دعائے نور گئے سوائے دعائے نور سوائے تصویح جناب سیدہ فاطمت وزرہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ تصویح وہ نہیں ہے جو بیان کر رہا ہوں میں اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ تصویح اور ہے یہ تصویح تقریباً پانچ لائن کی ایک دعا ہے یہ کونسی تصویح ہے خدا نصیب کرے کربلائی مولا کی زیارت کتنے خلوص سے مانگئے کہ آج فاطمہ زہرہ کے نام کی یہ ملجز سیادہ ہے اور سیدہ کا نام لے کر اگر بیٹے کے روزے کے دعا مانگیں گے تو قبول ہوئے کربلہ جائیے تو یاد رکھئے کہ دو تصویحات عامالِ حرمِ سرکارِ سید و شہدہ میں شامل ہیں ایک سرحانِ مقدس پڑھی جاتی ہے تصویحِ مولاِ کائنات سو مرتبہ پانچ لائن کی دعا سو مرتبہ ایک تصویحِ جنابِ سیدہ ہے جو پانتینِ روزرعِ مبارک پڑھی جاتی ہے سو مرتبہ یہ آپ کو ملے گا مفاتی الجنان میں اور عاداب اور عامالِ حرمِ سرکارِ سید و شہدہ کے باپ میں ملے گا شہدادی کونین سے مطالق بہت کم باتیں آپ کو ملیں گی کتابوں کے اندر پھر علماء نے بڑی محنت کی علماء پر سلام ہو ایک پوری کتاب مرتب کر دی صحیفہِ زہرہ کے نام سے ایک ہے مصفِ زہرہ سلام اللہ علیہ وہ امامِ زمانہ علیہ السلام کے پاس موجود ہے ایک ہے صحیفہِ زہرہ سلام اللہ علیہ اب کبھی کبھار دل جلتا بھی ہے کہ کتابوں کے نام بدل کر ایک ہی کتاب کو نام بدل کے مارکٹ میں لے کر آتے ہیں تو خریدنے والے کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں ایک خالی کتاب کی شکل تبدیل دیکھ کر نہ خریدے اب کتاب کو کھولے کتاب کا مولف کون کتاب کا مترجم کون کتاب کا انڈیکس کا کہتا ہے صحیفہِ زہرہ یہ دو ناموں سے مل رہی سلام اللہ علیہ ہے یہ ایک ہی کتاب ہاں البتہ ترجمے کے لحاظ سے مترجم الگ الگ تو صحیفہِ زہرہ میں دعاِ حریق موجود ہے تو آئیے ان ایام کی برکت سے اگر ابھی تک میرے اور آپ کے گھر میں نہیں ہے یہ کتاب تو خرید دیجئے رات کو اگر نیند نہ آتی ہو تو دعا موجود ہے جنابِ سیدہ کے بخار آ جائے تو بخار کو ہٹانے کی دعا شفا کے عنوان موجود ہے جنابِ سیدہ کے اور بخار کا نام بھی دیئے امہ ملزم اگر رات کو خواب میں دیکھ کر کچھ در جائیں تو دعا موجود ہے نمازِ شب کے بعد کی دعا اور نمازِ شب کی بات کی بات آئی تو ایک دعا اور بھی یاد آئی دعاِ سنمہِ قریش یہ اب آہستہ 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 یہ ناپید ہوتی جا رہی ہے سنمائی قریش کا ترجمہ کیا ہے سنمائین اضافت کیا گیا ہے نون نکال دیا گیا ہے سنمائی قریش قریش کے دو بت ان سے مراد وہ دو اول و ثانی جنہیں شیخین کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں یہ دعا پڑھ لیجئے یہ دعا حضرتِ عبداللہ ابن عباس خدمتِ مولای کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام میں موجود اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے مولا کو دیکھا نمازِ شب پڑھتے ہیں مولا نمازِ شب پڑھ رہے تھے نماز مکمل کی تلاوت کر رہے تھے اتنی حسین آواز تھی مولا کی کہ میں مولا کی تلاوت سننے کے لیے بیٹھا ہوا تھے کہ دعا یا تلاوت پڑھتے پڑھتے اچانک مولا نے ایسی دعا پڑھنا شروع کی جو اس سے پہلے کبھی سنی نہ تھی تو کہتے ہیں ابن عباس میں مولا کے پاس پہنچا یعنی خریب آ گیا بارگاہ میں حاضر ہو گیا کہ مولا یہ کونسی دعا پڑھ رہے تھے کہ ابن عباس یہ دعا سنمِ خوریش ہے ابن عباس اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قضب میں محمد اور علی کی جان ہے اگر کوئی شخص اس دعا کی تلاوت کرے تو خدا اسے جنگِ احد و جنگِ طبوب کے مجاہدین میں شامل کر دیتا ہے خدا اسے کو ثواب عطا فرماتا ہے کہ پیزنبر کے سامنے اپنی جان جہاد میں قربان کر دی ہو ایک سو حج اور ایک سو عمرے جو رسولِ خدا کے ساتھ انجام دیئے ہو ان کا ثواب اس کے نامِ عامال میں لکھا جاتا ہے اب ثواب بیان کر رہے تھے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو تلاوت کر لے تو خدا اسے عذابِ قبر سے امان دیتا ہے اس کی موت کو آسان کر دیتا ہے اسے آتشِ جہنم سے بچا لیتا ہے اگر کوئی شخص پریشان حال اس دعا کی تلاوت کرے خدا اس کی پریشانیوں کو ڈال دیتا ہے مگر اس کا وقت ایسا ہے کوئی سنے نہیں سلوات پڑھیں وہاں امد وعالی یعنی اس کا وقت ہے نمازِ شق کے بعد اور نمازِ فجد سے پہلے اس وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ مولا نے اسی وقت میں پڑھی ہے اب پڑھ تو سکتے ہیں کسی وقت میں بھی لیکن حالات کا تقادہ یہ یہ کہ ایسی دعا اس خاص وقت میں پڑھی ہے دعا سنمِ قریش دعا حریق بات چلی علمِ سیدہ سے شہدادی کونین کی بارگاہ میں فرشتہ جبرائیل کی آمد شہدادی کا ایک اور بلند ترین مقام جملہ آپ بھی خدمت میں عرض کرو شہدادی کا ایک خاص لقب ہے عقیلت الرسالہ رسالت کی عقل کو فاطمہ کہتے ہیں اب سوچتے جائیے مارفت کے سمندر میں ڈوبتے جائیے سارا نظام عقل کے ساتھ ہی تو چلتا ہے صلوات پڑھے محمد وعالی عقیلِ بنی حاشم عقیلِ الطالبین جنابِ ثانیِ زہرہ کے القاب ہیں بنو حاشم کی عقل کو زینب کہتے ہیں اور رسالت کی عقل کو زہرہ کہتے ہیں اب سمجھ میں آیا کہ دشمن نے کیوں کہا تھا دماغ پر حملہ ہو گیا ہے میں کیا جملے استعمال کروں اللہ کے رسول کے دماغ پر ہر وقت جس ذات کی محبت سوار رہتی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں یا سوتے جاکتے ایک ہی نام لیتے تھے اور ایسا نام لیتے تھے کہ خالی نام نہیں لیتے تھے بلکہ ایسا چومتے تھے جس میں مقدس پیشانی زہرہ کو کہ گھر میں رہنے والی بازے خواتین کو شکایتیں ہو گئیں بچی بڑی ہو گئی ہے ہنی اب تو باقاعدہ خاتون مکمل آپ اسے چومتے ہیں ارشاق فرمایا بہت غور کیجئے گا کہ جب کبھی مجھے جنت کی پھلوں کی خواہش ہوتی ہے ساری دنیا مصطفیٰ کے قدموں میں جنت تلاش کرے اور ختمی مرتبت فاطمہ کی خوشبوں میں جنت تلاش کرے اور ایسا چومتے تھے کہ شہزادی ایک کونینگ مقامات فضائل میں سے ایک فضیلت گئے تھے کہ آپ کو محدسہ کے نام سے یاد کیا ہے محدسہ محدسہ بھی لکھ بہتے ہیں اور محدسہ سیغے مفہول بھی پڑھتے ہیں اگر سیغے فائل ہو تو ہم کلام ہونے والی سیغے مفہول جس سے ہم کلام ہوا جائے عام طور پر ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے شیخ الحدیث یا محدسہ یا محدس جو حدیث نقل کرتے ہو نہیں حدیث نہیں چلی یہ بات یہاں تک آگئی تو حدیث کا خود ترجمہ کیا ہے حدیث کہتے ہیں خبر کو حدیث کہتے ہیں حادثے کو حدیث کہتے ہیں نئی بات کو اردو کے لحاظ لیکن اب عربی کا لفظ اتنا استعمال ہوا اردو میں کہ حدیث کیا ترجمہ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں تو حدیث بیان کرنے والی ذات کو محدس یہ محدسہ کہتے ہیں لیکن سیدہ حدیث بیان کرنے والی خاتون کے طور پر نہیں محدسہ ہے بلکہ فرشتہ جبرائیل سردار ملائکہ پروردگار پچھتر دن تک جب تک سیدہ زندہ رہی جناب فاطمہ زہرہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہا اب مجھے مولا حسین وائز کاشفی یاد آ رہا اور روزت و شہدہ اہل سنت کے روز اخوان تھے کہ نام بلکشیوں والا ہے مولا حسین وائز کاشفی مشہد مقدس کی پیدائش یا کہتے ہیں پیدائش باہر کی تھی مشہد میں رہے تھے آ کر تو مشہد اور نام حسین اور پھر مجلسے پڑھنے والے اور اکثر واقعات مسائب کو شکل واقعات میں بڑھا جاتا ہے انہی کتاب کا حوالہ دیکھا روزت و شہدہ کے نام سے کتابیں ہیں جل نمبر ایک میں علامہ سائن کشتی نے ترجمہ کیا اس میں لکھا کہ مجلس پڑھنے گئے تھے اہل سنت ہیں مجلس پڑھتے پڑھتے ایک جملہ استعمال زبان پر آ کر ختمی کے مرتبت کی بارگاہ میں جبرائیل امین بارہ ہزار دفعہ نازل ہوئے نیچے بیٹھے ہوئے ایک بوڑے شخص نے جو مومن تھا مجھے خیر میں یہ کہاں سے کہاں بات کو ملا دیتا ہوں یہ عجیب سی باتیں مجھے خیر پور یاد آ رہا ہے خیر پور میں کیسے کیسے صاحب علم افراد ہوتے تھے وہ ہاتھ میں اصح لیے ہوئے بزرگ بیٹھے ہوئے ادھر پڑھنے والے خردین میں جملہ گا اور ادھر اشارہ ہو گیا اسے کہتے ہیں نقاد جو بروقت اور صحیح جملے کی اصلاح کر سکتے ہو ایک ایسا بیٹھا ہوا شخص تھا مولا حسین کے سامنے اس نے اپنی چھڑی کا اشارہ کیا مولا یہ تو بتا کہ تُو نے یہ تو پڑھ دیا کہ جبرائیل امین ختمی مرتبت میں بارہ ہزار مرتبہ آئے تھے یہ بتا علی ابن ابی طالب میں کتنی بارہ آئے تھے بہت مشکل سا مسئلہ اللہ حسین وائز ایک کاشفی بریشان ہو گیا جواب کیا دے اچھا ایک خطابت جو فن ہے یہ ایک آٹھ ایسا ہے کہ انسان جملے ایسے استعمال کرتا ہے پکڑ میں بھی نہیں آتا حوالہ بھی نہیں ہوتا اس نے کہا نہیں چوبیس ہزار مرتبہ ختمی مرتبت کے بعد مولای متقیان کے پاس جبرائیل آتے رہے چوبیس ہزار مرتبہ ذات علی ابن ابی طالب جبرائیل نازل ہوئے مطمئن نہیں ہوا سننے والا وہی شخص اپنی چھڑی کو پھر ہلایا مولا دلیل تو دے ایسے ہی کہتا ہے دلیل بھی ہے مولا نے کہا اب تو جان نہیں چھوٹنے والی یہ مجھے یہاں سے نکلنے کب دیں گے کچھ اور کہوں گا تو تو مولا نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا بات یہ کہ علی دروازہ تھے جبرائیل بارہ ہزار مرتبہ آئے تھے تو آتے ہوئے واپس جاتے ہوئے دو بار تو علی سے ملتے ہیں دلوان مڑے مہمد میں کیا جملے استعمال کروں جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بشکلِ بشر بھی آتے تھے بشکلِ نور بھی آتے تھے مسجدِ نبوی میں جبرائیل کے نام سے تین مقامات ہیں ایک بابِ جبرائیل ہے ایک استوانِ جبرائیل ہے ایک مقامِ جبرائیل ہے بابِ جبرائیل جو مسجد میں داخلے کا دروازہ ہے استوانِ جبرائیل جہاں جبرائیل آ کر بیٹھ کر پوچھ لگاتے تھے وہ اب حجرِ سیدہ کے اندر مقام ہے اور تیسرا مقام مقامِ جبرائیل وہ سفید مینار کے ساتھ تھرے گمبت کے ساتھ ایک مخصوص زگا مخصوص زگا اس کی ایک خاص دعا بھی خیر جبرائیلِ امین کی آمد بشکلِ بشر بشکلِ نور بشکلِ بشر آتے تھے تو کسی صحابی کی شکل میں آتے تھے ایک مطلبہ جبرائیلِ امین آ کر بیٹھے ہوئے تھے رسولِ خدا کی بارگاہ اور جیسے ہی مولای متقیان داخل میں جبرائیل کھڑے ہوئے اٹھ کر تو اللہ کا رسول نے پوچھا جبرائیل اخی جبرائیل آپ اس جوان کی آنے پہ کھڑے کیوں ہو گئے تو اشارت فرمایا یا رسول اللہ استاد کا حق مجھ پر لازم ہے کیا جبرائیل کو پڑھایا تھا کہ تو تو اور میں میں چھوڑ دو کہو انتا رب جلیل وانا عبد زلیل کہ میں نے اتنی بات یہاں تک مکمل اس لیے کی کہ اب جو بات آ رہی ہے کہ جنابِ سیدہ کے پاس جبرائیلِ امین آتے پچھتر دن تک آتے رہے اس روایت کی بنیاد پر اس میں شہدادی کی شہادت پچھترویں دن پر بات بڑی آسان سی ہے کہ جبرائیل کیوں آتے ہیں اس لیے آتے ہیں اگر جبرائیل کو روحِ امین کہتے ہیں تو سورہِ انہا زلنا پڑیئے یہ روحِ امین اگر ہیں تو سال میں ایک رات میں آئیں گے فاطمہِ ذات کو کہتے ہیں جبرائیل ہر رات میں آتے تھے پچھتر دن تک آتے رہے اور ایسے آتے تھے کہ جبرائیل سناتے تھے سیدہ سنتی تھی ہم کلام ہوتی تھی پھر وہ تمام باتیں مولاِ کائنات کے سامنے سیدہ بیان کرتی تھی اور مولاِ کائنات لکھتے جاتے تھے اس کتاب اور مصورے کو مصحفِ فاطمہ کے نام سے یاد کیا گئے جبرائیل کہتے تھے سیدہ سنتی تھی سیدہ کہتی تھی مولاِ کائنات لکھتے جاتے تھے اور امامِ خمینی کا وخان صلی اللہ فرماتے ہیں ہم یہ فخر رکھتے ہیں کہ مصحفِ فاطمہ ہمارے مکتب سے منصوب ہے اللہ اکبر یہ قرآن کی تحریف کا عنوان نہیں ہے یہ قرآن نہیں ہے یہ وہ تمام تر باتیں ہیں جو خدا نے اپنے حبیب کے بعد جبرائیل کے ذریعے جنابِ سیدہ کی بارگاہ میں پہنچائی شہزادی کونین کے مقام کی بلندی کے ساتھ ساتھ تب آئیے دو تین سوالات جو کل رہ گئے تھے اسے آج مکمل کرو پہلا سوال تو بہت زور و شوٹ سے اٹھایا گیا کہ مولای متقیان نے آیا بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی